بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فریٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں عاصف خان آج میں آپ کے لئے بڑا یونیک پروگرین لے کر آہا ہوں اور یونیک ایک پلئر تھے پاکستان کی جانب سے انہوں نے فرس کلاس میچز کیلے ایک سو چوون فرس کلاس میچز کیلے اور اکیس سینچلیز انہوں نے سکور کی ان کا نام ہے شوکت مرزا شوکت مرزا کا ایک بریف انٹرویو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کیا یونیک پرسنیٹی تھی شوکت مرزا کی ٹرٹوٹ بائرن اسٹیلیا سے کوچ آئے تھے انہوں نے ان کے اوپر ایک کیس ٹیڈی بنائی اور ان کو یونیک پلئر قرار دیا لیول فور کوچنگ کورس کیا ہوئے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ بہت سطح پر کام کیا ہے خاص طور سے جونئر لیول پر انہوں نے کام کیا ہے شانواز دھانی واز ہز پک اور کیوں نہیں آتے شوکت مرزا جیسے لوگ اوپر وہ ان کی جو نیچر ہے اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ وہ کسی سے کچھ کہتے نہیں ہیں اور کل بھی ہم نے ان کے ساتھ ایک بیٹھک کی رات میں چائے پر ہم بیٹھے ہوئے تھے بڑی مشکل کے ساتھ ان کو راضی کیا ہم نے کہ انٹرویو ایک چھوٹا سا دے دیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے تو ان سے بات ہم نے خاص طور سے کیا ہے اسٹیلیا میں جو پاکستانی پلیئرز کو مشکلات ہوتی ہیں خاص طور سے بیٹسمن کو جو مشکلات ہوتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو انہوں نے بڑا ڈیٹیل سے بہت آسان زبان میں انہوں نے اس چیز کو سمجھا ہے تو شوقت مرزا جن کو حرف عام میں شوقت لالا کے نام سے جاننا جاتا ہے ان کے ساتھ ہواد مصطفیٰ جو ہمارے دوست ہیں انیلسٹ ہیں وہ بات کر رہے ہیں ان کی جانب چلتے ہیں پھر واپس آ کر اس گفتوکوں کو کنکلوڈ کروں گا اس وقت ہم شوقت مرزا صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں جن کا میں بہت بڑا فین ہوں ہم نے ایک ریکٹ ان کی دیوار پہ بیٹھ کے یوٹ سینٹر پہ ان کو دیکھنے جاتے تھے بڑے بڑے پلیئر ہوتے تھے میں تو صرف ان کو دیکھنے جاتا تھا لیول فور کوچ ہیں گریٹ فرس کلاس پلیئر اور ان بدقسمت لوگوں میں سے ایک ہیں جن کو پاکستان کا کلر ملنا چاہیے تھا اور جو پاکستان کا کلر نہیں ملا شوقت مرزا لیکن ہمارے لالا تو بسلاس آرہ یہ تھا کہ میں ان سے سوال ایک کہا تھا جو میں پس گیا تھا وہ یہ تھا کہ آج کل ہم پرت میں دیکھ رہے ہیں ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ جو ایک تو بال ہل بھی رہا ہے اور چلو ہے وہ باؤنس بھی ہے تو اگر آپ ہوتے تو آپ اسے کس طرح منیج کرتے ہیں لالا مجھے یہ بتائے کہ بھائی بال دونوں پریشانی ہے بال ہل بھی رہا ہے اور آپ کو پتہ ادھر بھی آرہا ہے باؤنس تو اس کو آپ اگر بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ نے کس طرح منیج کرتے ہیں لیکن جو چیز ہوتی ہے ایک تو بال ہلنا اس کو کھیلنی کی ٹیکنک ہے وہ ایک بلکل علیدہ سی ٹیکنک ہے اس کی پریکٹس ہوتی ہے ایک طرح سے جیسے آپ امیجنلی پریکٹس کرتے ہیں اس کو ہم اردو گیندر یوں کہیں جیسے مراقبہ کرتے ہیں صحیح تو وہ مراقبہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ جو بال ہل رہی ہے بال بولر کے ہاتھ سے نکل رہی ہے اس کی مومنٹ کیا ہے ایک اس کی سٹڈی ہوتی ہے اس کا تعلق اس سے نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ نیٹ کے اوپر کتنی پریکٹس کر کے گئے وہ ایک آپ کے دماغ اور آنک کی سٹڈی ہوتی ہے جو آپ کوڈینیٹ کرتے ہو اپنی لور باڈی کے ساتھ کہ آپ کا پیر جو ہے وہ مومنٹ کر کے بتاتا ہے کہ بال کی ڈائریکشن کیا ہے مجھے کس پوزیشن میں آنا ہے دوسری جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بکٹ بال باؤنس ہو رہی ہے اگر باؤنس ہوتی ہے پیچھے ہو یا جس پیچھے ہو بال لو ہو رہا ہو دونوں صورتوں کے اندر اگر آپ دو آپشن ہوتے ہیں آپ کے فرنٹ فوٹ یا بیک فوٹ دونوں میں سے کسی ایک جگہ آپ پہلے سے لوک ہو گئے یعنی آپ کمیٹڈ ہو گئے کہ یہ میں نے پہلے سے سوچ کے کھڑے یہاں ہی تو لپیٹ دوں گا یہاں ہی تو چلا دوں گا یہاں ہی تو لفٹ کر دوں گا اور وہ بال اس طرح نہیں آتی تو آپ کمیٹڈ ہوئے ہو جو تو آپ اس کو چلا دیتے ہو آپ کے پاس یہ آپشن نہیں ہوتا کہ اب میں نیکس کیا کروں لوک ہونے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ کی جو مسلج جو ہے وہ جس اس کا رینج ہوتی ہے ایک لاس رینج ہوتی ہے کہ وہ کہاں تک اس رینج ہو سکتی ہے آپ کو مومنٹ دیتے ہو سکتی ہے آپ پہلے سے اپنی مومنٹ کے اینڈ کے اوپر اس کے ٹینشن لے کے اگر آپ بہنچ ہوتی ہو اب مزید فردر اس میں ایکسٹینشن ہونے کی تو سکت نہیں رہتی ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ مزید مومنٹ نہیں کرتے اور آپ جو ہے وہ غلق چھوٹ کھیلنے میں مجبور ہو جاتے ہو صرف آپ کے اپنی اسکوٹائی کی وجہ سے کہ آپ کے کیونکہ جو لوور باڈی ہے آپ کے پیر ہیں اس کو آپ مینیج بیلنس نہیں کر پاتے کہ اگر ایسی سیچوشن ہوئی تو میری پیر کی مومنٹ کیا ہونی چاہے ہو جائے گی اور اگر اسی میں اچانک سے وہ سیچوشن بدل جاتی ہے تو میری پیر کی مومنٹ کیا ہوگی آپ اس کی گنجائی سے چھوٹے آپ ایک جگہ اپنے آپ کو لوگ کر لیتے ہو پہلے سے کمیٹو دویا تو میں نے یہ کرنا اور آپ اس کے بعد وہ بال ویسی آئے نہ آئے آپ وہ کر دیتے ہو جو آپ سے پہلے سے بھول کی رکا ہوتا ہے یہاں بنیادی آپ کا فالت ہوتا ہے کہ لپیٹنے کا سوٹ دیا تو لپیٹ ہی دی ارے بھائی اب یہ لپیٹنے کی نہیں آپ مت لپیٹو آپ بیٹ کرو کہ آپ اس بول کا اکتظار کرو کہ وہ کون سی بول ہے جس پر میں کہاں مار سکتا ہوں کدر کیا ہے جس جگہ لپتے کی نہیں لپتے کی اگر یہاں نہیں لپتے کی تو کون سو اپشن ہے آپ اپشن تو چھوڑو وہ اپشن ہوگا آپ کی لوگر باڈی سے شروع ہوتا ہے آپ لوگر باڈی کا دیکھتے نہیں آپ پہلے سے ہی پیچھے جا کے تیار کھڑے ہو جاتے ہو کہ آئی جی میں گھما دوں گا آپ نہیں آئی تو آپ تو کمیٹڈ ہو گئے اور اس کے بعد جب آپ کمیٹ ہو گئے تو اس کے بعد آپ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ وہ سیکنڈ آپشن اپنے پاس رکھتے ہی نہیں موجود کہ اب آپ اس کو ہینڈل اور ٹیکل کرو جو پلیئر ہینڈل اور ٹیکل کرنا جانتے ہیں وہ اس پریشن کے اندر کامیاب ہوتے ہیں اسی لئے دیکھنے کہ ہمارے جتنے بھی بیٹسن ہیں پرفارمنس انڈر نارمل کنڈیشن کے ایکسپورٹ ہیں لیکن پرفارمنس انڈر پریشن یا پرفارمنس انڈر کرائیسز کہ آپ کے پاس بڑی مشکل سے کوئی پلیئر نکلتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک وراغ کھولی نے ایک اننگ کھیلی اس نے کیوں اننگ کھیلی کہ اس کا دماغ اتنا پریپیر تھا کہ پریشن کے اندر کیسے انڈل کرنا ہے آپ کے پلیئر جتنے بھی اچھے ہوں پریشن میں کیسے انڈل کرنا ہے پرفارمن انڈر پریشن کو کیسے انڈل کرنا ہے اس کے لئے آپ مینڈی پر پریپیر ہی نہیں ہو آپ نے ایک اپنی بوڈی کو لوگ کر دیا یہ آئے گا تو میں یہاں چلا دوں گا یہ آئے گا تو یہاں چلا دوں گا آپ کے پاس مزید بنجائش ختم ہو جاتی ہے کہ آپ بوڈی کا مسل جو ہے یا پیر جو ہے اس کے پاس اگر سیچویشن چینج ہوتی ہے تو میں اس کو منیج کر سکتا ہوں یا دیں آسف بھائی دینکیو سب نو گئے گھم چائے پر بیٹھے ہوئے تے آج گھم شب لگ رہی تھی تو میں نے کہا لالا کیا ہونے کا فائدہ اٹھا لیے لیں شکریہ تو یہاں چوکت مرزا جو فواد مصطفیٰ کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی انہوں نے بتایا کہ آسٹریلیا میں باؤنس کو منیج کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے لوک ہو جاتے ہیں پوزیشن لوک پوزیشن کیا ہوتی ہے کہ یا تو بیک فوٹ پہ یا فرنٹ فوٹ پہ لوک ہو گئے اگر آپ تو پھر بولر آپ کو گرا سکتا ہے یا بولر آپ کو بیٹ کر سکتا ہے یا بولر آپ کو آؤٹ کر سکتا ہے تو the way to unlock yourself or the way to keep yourself easy یہ ہے بیٹنگ کا آٹ جو شوکت لالا نے بتایا شوکت لالا is one of a kind and truly a wonderful wonderful asset پاکستان cricket جن کو utilize کرنا چاہیے اور اس خیال کے ساتھ فریڈ کے اس اپیسوڈ سے اجازت چاہوں گا آپ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں خدا حافظ